ہمارے پاسئے انیواریولت بیٹر سیمولیعٹر کے یہاں پر پوری فیملی ہے ویسے اگر ایک دو یونٹ مائنس ہو گیا ہوگا تو Vietnamese this is full of tasks کسی آپ نے دیکھاleme اور پیچھے کی طرف منزلہ کارنے کے لئے آپ نے فائم دلگن حسن ویساں گارنس کے شهر یہ پورے کے پورے جہاں ایاAnd pow پورے کے پورے یہ پورے انہیں ہنہیں ہیں اور پورے showedweisen اور دوستہ پیشت سے پورے پورے انہیں ہیں اور پورے ہیں ہمیں ہیں اور پورے کے پورے خود بھی کھڑا ہے اور ساتھ میں یہاں پر گور ہیمر بھی کھڑا ہے مونڈرن میملز بھی ہم لوگوں نے یہاں پر سارے پلیس کر دی اور دونوں کے دونوں ایلیفنٹس کو پلیس کیا اس کے بعد یہاں پر انسیکٹس کی کیٹیگری بھی پوری کی پوری اور منٹس تک ہم لوگوں نے پلیس کیا ساتھ میں ریڈ اینڈ بھی ہم لوگوں نے پلیس کیا جو سب سے زیادہ ویک یونٹ ہے انسیکٹ کیٹیگری کے اندر اس کے بعد ہاربیور ڈائنرزورز ہم لوگوں نے یہاں پر سارے پلیس کر دی تو سنچین اور چوپ اینیمور ریول بیٹر سیملیٹر کے یہاں پر پوری کی پوری فیملی ہے اب سنچین اور چوپ اور مجھے یہاں پر ڈیسائیڈ کرنے کو نہیں ملنے والا کہ ہم لوگ یہاں پر کون سا سوپر ہیرو پلیس کرنے والے ہیں مطلب ہم لوگ یہاں پر ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہم لوگ یہاں پر سوپر مین پلیس کریں گے یا پھر سپائیڈر مین پلیس کریں گے یا پھر بیٹ مین پلیس کریں گے یا پھر تینوس یا پھر گوکو یا پھر ون پنچ مین ہم لوگ کو نہیں پتا تو ہم لوگ یہاں پر سپن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا کون سا ہیرو نکلتا ہے لیکن کوئی ایک یونٹ ان سب کو مار سکتا ہے تو آج دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ لکھی کون ہے جو اینیمور ایوال بیٹر سیمولیٹر کہ پوری کی پوری فیملی کو مار دے گا اپنے سپر ہیرو کے ساتھ اور تو پھر ہم لوگ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے ہم لوگ کون سا سپر ہیرو ملے گا اس کا بھی میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے اب ہمارے پاس یہاں پر سپن ہے لیکن یہاں پر سپن کے اوپر کوئی بھی سپر ہیرو کا نام نہیں لکھا تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ نمبر ون کے اوپر کون سا سپر ہیرو ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا گائز کے نمبر 12 کے اوپر کون سا سپر ہیرو ہوگا اور اسی طرح گائز کسی کو بھی نہیں پتا چلنے والا کہ یہاں پر نمبر 19 کے اوپر کون سا سپر ہیرو ہونے والا ہے لیکن جب ہمارا کوئی نمبر نکلے گا تب گائز ہم لوگ اپنے سپر ہیرو کو ریویل کرنے والے ہیں اور پھر ہم لوگ سب سے پہلے میں سپن کروں گا اوکے گائز دیکھتے ہیں کہ چوب کو یہاں پر کون سا نمبر ملتا ہے اور اس نمبر کے اوپر کون سا سپر ہیرو ہے اوکے یہاں پر چوب کو مل چکا ہے نمبر 16 اب 16 کے اوپر کون سا سپر ہیرو ہے گائز چلو دیکھتے ہیں جلدی بتاؤ آپ پر 16 نمبر کے اوپر کون سا سپر ہیرو ہے چوب بھائی مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے تو پیچھے کی طرف دیکھ وہ اٹومیٹکلی پلیس ہو جائے گا ایک منٹ گائز یہاں پر 16 نمبر کے اوپر وینم پلیس ہویا ہے تو بھائی چوب تجھے یہاں پر وینم ملا ہے رمار پاپی وینم کس کو کیسے مارے کا چلو بیٹر کو شروع کر کے دیکھ تو کیا پتا ہے رمار وینم سب کو مار دے چوب مجھے لگ رہا ہے کہ وینم یہاں پر سب کو نہیں مار سکے گا اور یہاں پر ڈریکن آ چکا ہے ڈریکن تو بھائی وینم کو اٹھا کے بھاگنے ہی کوشی کر رہا ہے لیکن وینم کو ڈریکن اٹھا نہیں پایا ہے وینم کم سے کم ایک ڈریکن کو تو مار ہی سکتا ہے یہاں پر بگز آ چکے ہیں اور چوب بھائی پیچھے کی طرف سے پوری کی پوری اینیمر ریولٹ بیٹر سیمولیٹر کی فیملی آ رہی ہے اور اس دفعان یہ لوگ سارے کے سارے ایک فیملی کے اندر ہیں تو بھائی مطلب یہ سارے کے سارے تجھے مارنے کے لیے پاگل ہو چکے ہیں بھائی وینم تو یہاں پر پورا کا پورا دفن ہو چکا ہے یونٹس کے اندر آرے بیسی آراما بھائی آپ کو کیا لگتا کہ وینم کتنا یونٹ مارے گا چوب اور سنچر مجھے لگ رہا ہے کہ وینم ڈیمیج تو پہنچائے گا کم سے کم گائز نے ڈریکن کو تو مار دیا لیکن پیچھے کی طرف سے بوس اور سپائیڈر یونٹ بھی آ رہے اور سکرچ گوروزرین براجوسورس ٹیریکس سپائنوسورس اور کا بھائی مشکل لگ رہا ہے کہ یہ سب کو مارے گا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ کتنے یونٹس مار پائے گا لیکن جو کنڈیشن اس بیچارے کی بن چکی ہے مطلب تم لوگ دیکھ رہے بھائی وہ بیچ میں پھج چکا ہے موو بھی نہیں کر پا رہا ہوگا تو یہ زیادہ یونٹس مار نہیں سکے گا آرے لیکن آراما بھائی اس نے تو یہاں پر کافی طرح یونٹس کو ایلیمنیٹ کر دیا او بھائی شوکنگ لی اس نے کافی یونٹس کو مار دیا یہ دیکھو یہاں پر کتنے یونٹس مارے جا چکے ہیلتھ بار اون کرتا ہوں کافی زیادہ یونٹس یہاں پر زندہ بھی ہیں لیکن چو بھائی تیرہ وینم یہاں پر ایلیمنیٹ ہو چکا ہے اس نے تو سارے کی سارے یونٹس نہیں مارے آرے چلو ٹھیک ہے آراما بھائی میں یہاں پر سپین کرتا ہوں اوکے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنچین کو کونسا نمبر ملتا ہے جو نمبر چوب کو ملتا تھا وہ نمبر ہم لوگوں نے ڈلیٹ کر دیا ہے اور غیہت وہ سکسٹین نمبر تھا ہم لوگوں نے ریمووو کر دیا ہے یہاں پر ٹوئنٹی نمبر ٹوئنٹی نمبر کی اوپر کونسا سپر ہیرو ہے ایلیٹسٹی آرے انا پر سپر مین ملے گا دیکھتے ہیں غیت کہ سپر مین ارے بھائی چاپ چنجین تجھے یہاں پر سپر مین نہیں بلکہ تجھے یہاں پر ایک منکی مل چکا ہے یہ گھنٹا سپر ہیرو ہے راما پہ کسی باتیں کرو یہ بھی تو کسی مووی کا سپر ہیرو ہے میں نے تو یہ تھوڑی بولا تھا کہ ایوینجز ملیں گے میں نے بولا تھا سپر ہیرو اور بھائی اگر ہم لوگ ایوینجز کو ہی لے کر چلیں گے تو پھر گوکو ایوینجز کے اندر تھوڑی ہے نہ یہ سپر مین ایوینجز کے اندر ہے آرے چلو ٹھیک ہے راما مجھے لگ رہا ہے یہ سب کو الیمنیٹ کرے گا اس کے پاس گنٹ بہت زیادہ خطرناک ہے ہاں ویسے اس بندر کے پاس گنٹ تو خطرناک ہے لیکن یہ سب کو مار پائے گا یہ پتہ کرنے کے لئے بیٹل کو شروع کرتے ہیں یہ منکی تو بڑا سپیڈ سے آگی تر بھاگ رہا ہے میرے خیال سے گائز ڈریگن کو تو کم سے کم یہ مار دے گا اوکے یہاں بھائی ڈریگن کے اوپر اس نے گولیا تو چلائی لیکن بھائی ڈریگن نے ایسی آگ ماری اس کو اوکے یہاں بھائی ڈریگن کو تو مار دیا ڈریگن کو اٹھا کے اس کو واقعے میں نیچے پھینک رہا تھا لیکن ہم ابھی تو پورا 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 اینیبور ریول بیٹل سیمولیٹر کا فیملی اس کے اوپر اٹیک کرے گا ہاں بھائی سنچین اب تیرا بندر یہاں بے بچنے والا سب آ چکے اس کو مارنے کے لئے اور گیا کہاں پر ہمارا بندر وہ دیکھو بھائی بچارا گولیا تو مار رہا ہے بندر گولیاں رہا ہے گولیاں تو مار رہا ہے یہاں پر یہ فضے چکے میوٹن مہنگلوڈون بھی مر چکے مجھے لگ رہا ہے وہ سب کو مار دے گا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا میں کتنا زیادہ لگی ہوں اگر اس بندر نے سب کو مار دیا تو میں شوق ہو جاؤں گا بندر کو مار سکتا ہے وینم جب مار نہیں سکا اس کے پاس گن ہے گن کے ساتھ یہ سب کو مار بھائی چوب اگر یہاں سے نیچے گر گیا تو یہاں پر مارنا کیا آپ کو بچا بھی نہیں پائے گا یہ اوکے یہاں پر کافی ٹیم ٹو کے یونٹس نیچے گر رہے ہیں یہ بندر بھی نیچے گرنے ہی والا تم لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی سب گائی بلکل کونے میں فسا ہے رہے ہمار پا یہ سارے کے سارے اس کو نیچے دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جوب دھکا دینے کی کوشش کیا بھائی وہ گیا نیچے کی طرف بھائی اس کو تو اٹھا کے نیچے پھینک دیا آرہ یہ اینیمار ریوالڈ بیٹر سیمولیٹر کی فیملی کو زیادہ ہی تنگ کرے گی اوکے ابھی میں سپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں پر کونسا نمبر ملتا ہے اوکے میں نے یہاں پر سپن کر دیا ہے پتہ نہیں گائز اب کونسا نمبر ملے گا اور اس نمبر کے اوپر کونسا یونٹ یہ بھی نہیں پتا مطلب میں کسی نمبر کا ویش بھی تو نہیں کر سکتا اب فورٹین نمبر ملا ہے پتہ نہیں ہے فورٹین نمبر کے اوپر کیا ہوگا آرہ چلو دیکھتے ہیں راما پہ فورٹین نمبر کے اوپر کیا ہے اوہ مائے گوڈ گائز فورٹین نمبر کے اوپر تھینوس ہے لیٹس کو تھینوس مجھے پتہ ہے کہ تو اینیمر ایوال بیٹر زوم لٹ میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے لیکن تھینوس تو وینم سے تو سٹرونگ یا وینم نے اتنے بندے مار دیتے ہیں تو کم سے کم یہاں پر وینم سے تو اچھا ہی پرفارم کرے گا میرے خیال سے راما پہ تھینوس واقعے میں سب کو مارے گا اوکے میں یہاں پہ بیٹر کو شروع کرتا ہوں تھینوس آگے کی طرف بھاگ رہا ہے تھینوس سب سے پہلے ڈریگر کو مار مطلب کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تھینوس سب سے پہلے کنگ یونٹس کو مار دے اوکے یہاں پہ ڈریگن آگے نکل گیا اور تھینوس جا رہا ہے واپس ڈریگر کو مارنے کے لیے اس نے اپنی تلوار تو نکال دی ہے تھینوس جب یہ سارے کے سارے مل کے تجھے ماریں گے تب بھائی اپنی تلوار نکال کے یہاں پر سب کو ایلیمنیٹ کر دینا یہ ڈریگن کتنا زیادہ سموک کر رہا ہے اگر یہ ڈریگن مارا گیا اوکے گائز مارا گیا جیسے میں نے بولا ویسے گائز ڈریگن بھی مارا گیا اور ہم تو٘ا رہا ہے واقعے میں سب کو مارے گا مجھے بھی لگ رہا ہے جو کہ تھینوس واقعے میں سب کو مارے گا یہ کوشش تو بہت مست کر رہا ہے لیکن یار یہاں پر سارے یونٹ سے تھینوس کو گھیڑ لیا ہے اور لیکن یار ہم تو تھینوس تلوار نکال کے سب کو ایلیمنیٹ کر سکتا ہے وہ روکی پیچھے کی طرف سے ایک تو روکٹس مار رہا ہے کب سے پتہ نہیں گائز تھینوس مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا ابھی تک تو تھینوس زندہ ہے مجھے لگ رہا ابھی تک اگر زندہ ہے تو یہ آگے بھی زندہ ہی رہے گا تم لوگوں کو دیکھ رہے نا گائز تھینوس اتنے زیادہ یونٹس ہیں کبھی کبھار میں خود ڈھونڈنے لگ جاتا ہوں کہ تھینوس گیا کہاں پر تھینوس تلوان نکال کے کاٹ سب کو لیٹس گو گائز یہ دیکھو گورو دی جائنڈ بھی مر گیا لیکن یہ کیا اور ہم پر تھینوس مارا جا چکا ہے یہ کیا بات ہے یہ روکی ساتھ میں سپائیڈر اور اس کے بعد بوس یونٹ یہ تین نا بہت تنگ کر رہے ہیں روکی سپائیڈر اور بوس مائنس ہو جائے نا تو کیا پتہ یہ ہمارے سوپا ہیروز ان کو الیمنیٹ کر دیں تھینوس نے واقعے میں بہت ڈیمیج پہنچایا اگر تھوڑا سا اور سٹرنگ ہوتا نہ تو یہ شاید سب کو مار دیتا چلو ابھی میں سپن کروں گا دیکھنا ہمار مجھے کیا ملتا ہے چوب我們的 جاؤنی چوب تجھے کیا ملے کا لیٹسی کے چوب کو یہاں ملتا ہے چوب کو number two ملے اس کا مطلب کہ دوسرے نمبر پہ کون سا سپہیرو ہونے والا ہے یہ تو نہیں کہ number one پہ سب سے بیس سپہیرو ہے اور اسے ہم ہمارے ہو بھی سکتا ہے number one پہ سب سے بیس سپہیرو number two پہ سیکنڈ بیس سپہیرو چلو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چوب کو ملا ہے چوب کو یہاں پہ مل مل چکا ہے اگر تو جو تھیوری بتا رہا ہے کہ نمبر ون پر بیس یونٹ ہے نمبر ٹو پر سیکنڈ بیس یونٹ ہے تو پھر بیٹمین تو نمبر ون پر ہونا چاہیے تھا اگر یہ نمبر ٹو کے اوپر ہے تو نمبر ون پر بیٹمین سے بھی زیادہ سٹرونگ یونٹ ہوگا لیکن جوب ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی تجھے پتا چوب مجھے کچھ نمبر ملا تھا مجھے ملا تھا فورٹین نمبر اور فورٹین نمبر کے اوپر پھر نمبر نکلا بھائی تینوس 45 نمبر پر ہوتا کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ہے عرمان رہا نمبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو عرمان رہا نمبر کے پیچھے سپہ ہی روز ہیڈن ہے ہاں بھائی واقعہ میں policies تم很重要 کسی کو نہیں پتا کہ ہی نمبر ون کے اوپر کیا پتا سب سے نوب یونٹ ہو اور کیا پتا نمبر 21 کے اوپر سب سے بیس یونٹ ہو ہو سا ویسے بیٹمین ایم ریوول بیٹر سیمولیٹر میں کافی سٹرونگ ہے یہ میں تمہوں کو بتا دوں اوکے یہاں پر اس نے سپائکس نکالے ڈریکن کو تو ارے ڈریکن کو ابھی تک نہیں مارا اور یہ تو گس گیا بھائی ان کے بیچ میں اتنا سپیڈ سے بھاگ کر گیا ہے اوکے یہاں پر ٹی ریکس اور میوٹن میکلوڈون سارے سارے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے بیٹمین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں لیکن بیٹمین پتہ نہیں ان سب کو مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا ابھی تک تو گائز کافی یونٹس مر رہے ہیں بیٹمین مار دے گا لیکن ایک منٹ بیٹمین مارا گیا کیا آرے ہائر آمان پر بیٹمین یہاں پر ایلیمنیٹ ہو گیا آرے یہ کیا بات یہ گائز بیٹمین کا دور کا اٹیک سب سے اچھا ہے اس کو ان کے بیچ میں گسنا ہی نہیں چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں ان کے بیچ میں گس گیا جس کی وجہ سے یہ مارا گیا اگر دور کھڑا ہو کے مارتے رہتا ہے تو جی جاتا آرے چلو رامانٹ ابھی میں یہاں پر سپین کروں گا سنچین کو یہاں پر کیا ملتا ہے نمبر ثری نمبر فور ملا ہے پتہ نہیں وہ نمبر فائف مل جائے گا اس میں اتنا بھی سپیڈ سے گھوم نہیں رہا تھا کہ نمبر فائف پر چلا جائے نمبر فور سنچین کو ملا رامانٹ آپ کو کہا لگتا کہ مجھے کونسا یونٹ ملے گا سنچین کیا پتہ تجھے یہاں پر سپائیڈر مین مل جائے ایڈون نو او بھائی سیل پرفیکٹ یہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ یونٹ ہے سیل پرفیکٹ مل چکا ہے سنچین تجھے اور یہ کافی خطوناک اٹیک کرتا بھی ہے میں نے خیاد ہے سنچین کا پتہ سارے کے سارے اینیمار ریولٹ بیٹر سیمولیٹر کی فیملی کو مار دیکھا ہم لوگوں نے یہاں پر بیٹر کو شروع کر دیا ہے سیل پرفیکٹ یہاں پر ادائیں مت دکھا جا کے سب کو مار اوکے یہاں پر سیل پرفیکٹ نے سب سے پہلے تو ڈرائگن کے اوپر اٹیک کر دیا ارے نہیں بھائی یہ تو اٹیک مس ہو گیا آرہے لیکن تب بھی حراما بھائی یہاں پر ڈرائگن مارا جا چکا ہے اوکے اگر سیل پرفیکٹ نے گائز وہ جو بلو کلر کی آگ نکالی یہاں یہ والا بول دوبارہ نکال کے بیچ میں پھوٹ دیا اینیمار ریولٹ بیٹر سیمولیٹر کے سارے کے سارے فیملی مارے جائے گی اور یہ ایئر بی ایس کی فیملی گائز نوب نہیں ہے تم لوگ دیکھ رہے ہو پورا کا پورا گیم ایک طرف ہے اور ایک طرف ہمارا اکیلا موڈیڈ یونٹ ہے اوکے گائز اگر سیل پرفیکٹ نے وہ جو بلو بھالا جو بول پھینکا تھا دوبارہ یہاں پر پھینک دے گا تو یہ سارے کے سارے یونٹس مارے جائیں گے ایک منہ گائز اندر کی طرف سے کچھ مجھے دکھا بلو بلو کلر کا میرے خیال سے سیل پرفیکٹ نے اٹیک کیا آرے وہ دیکھو یہاں پر یہاں پر سارے سارے یونٹس مارے جا رہے لیکن سیل پرفیکٹ بیچ میں تو بول کیوں نہیں اپنا لے آتا اگر تو اپنا بول لے آئے گا تو یہاں پر سارے یونٹس مارے جائیں گے اور تو بوز اور سپائیڈر کے اوپر اٹیک کرے گا بھائی صاحب سیل پرفیکٹ نائم پرفیکٹ ہو گیا تو کیا کر رہے سیل پرفیکٹ بھائی جو تُو نے ڈریکن کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ یہ اٹیک ان کے بیچ میں کرتا تو یہ سارے مارے جاتے اور تُو بھائی چپ چاپ جا کے ان دونوں کو مار دیتا مطلب کہ سپائیڈر کو اور بوز کو مار دیتا اور یہاں پر تُو میرے خیال سے روکی بھی مارا گیا آرے لیکن یار آرہ بھائی روکی کیسے مارا جا سکتا ہے سنچین یہ دیکھ بھائی میں نے خود دیکھا تھا یہ روکی بھی یہاں پر مارا گیا مطلب اس کو جسٹ بوز کو اور سپائیڈر کو مارنا تھا یہ جی جاتا لیکن بھائی اس سے یہ بھی نوا پتہ نہیں کیوں سینٹر میں اٹیک نہیں کیا اس نے جو اس نے ڈریکن کے اوپر اٹیک کیا تھا بول والا اینیوی گائیز آج تو ہم لوگ انیموریول بیٹر سیمولیٹر کی فیملی کو مار نہیں سکے لیکن آج کے لئے صرف اتنا ہی ہم لوگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کا اندر تپ تک کے لئے با بائی